جہن دوستو آج کل کسان بھائی ہمارے کھیتی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا بجنس بھی کرنا پسند کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو اس مسین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے کہ آپ کھیتی کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسین سے ایک چھوٹا بیپار بھی شروع کر سکتے ہیں اس بیپار کو شروع کرنے کے لیے اس مسین کو خریدنے کی لاغت آتی ہے اور سامانتہ اس مسین کو چلانے کے لیے ہم کسان بھائیوں کے پاس ٹریکٹر ہوتا ہی ہے دوستو اس مسین کا پرچہ میں آپ کو پرتیک سائٹ سے دکھنے والے پارٹس ایب مسینری کو ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے جاؤں گا جسے کی آپ کو اس مسین میں لگے پارٹس ایب مسینری کی جانکاری اچھ سے مل سکے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے میں صرف اس ویڈیو میں دکھ رہی مسین کے بارے میں اور بجنس کے پوائنٹ سے آپ کو جانکاری دے رہا ہوں دوستو یہ مسین کا بائن سائٹ ہے ادھر سائٹ آپ کو ایک پالے سر اور ایک ڈبل ایلیویٹر اور بھوسی اسٹور کرنے کے لیے ایک ٹینک آپ کو دکھے گا اسی سائٹ ایک چھوٹا سا ہوپر لگا ہوتا ہے جس میں کی کوٹنے والے دھان ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ ایلیویٹر کی سہتہ سے اوپر جا کر دھان کٹنی مسین میں جاتے ہیں اور یہ ہے مسین کا دایا درس اس سائٹ میں آپ کو ایک سائکلول جو کی پالے سر میں بن رہی پالیس کو اپنی اور کھیچتا ہے اور پالیس کو باہر نکالتا ہے اس کے بعد ایک بھوسی کا پائپ ملتا ہے جو کی کوٹنی مسین سے آنے والی بھوسی کو ٹینک میں بھیجتا ہے اور پیچھے یہ ٹینک لگا ہوا ہے اس میں بھوسی اکتر ہوتی رہتی ہے جب یہ بھر جاتا ہے تو اسے نکال لیا جاتا ہے دوستو یہ مسین کا ٹاپ بیو ہے جہاں سے آپ کو پرتیک مسین کا اوپری درس دیکھنے کو ملتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائکلون پالیسر اور ٹریکٹر کٹنی مسین اور ایک ٹینک آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں کٹنی مسین کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چالنا لگا ہوا ہے چالنے پر دھان گر رہا ہے جو کی ہاپر میں ہم نے ڈالا تھا ہاپر سے جو دھان ہے وہ ایلیویٹر کی سہتہ سے چالنے پر گرائے جاتا ہے اور چالنے کے بعد جو دھان ہے وہ کٹنی مسین میں جاتا ہے اور کٹنی مسین سے نکلنے کے بعد بہت دھان پالیسر میں جاتا ہے کٹنی مسین سے نکلنے والے دھان کو پالیسر کے ہاپر میں ایک دوسرے پائپ کی سہتہ سے گرائے جاتا ہے ان دونوں پائپوں میں دھان ڈبل ایلیویٹر کی بیوستہ سے اوپر آتے ہیں پالیسر میں چاول جانے کے بعد اس چاول کی اوپری پرت کو چھیل دیا جاتا ہے جس سے کی چاول شفید ہو جاتا ہے اور جو پالیس ہوتی ہے وہ جانبروں کے لیے اکتر کر لی جاتی ہے پالیسر مشین ہماری لاشٹ مشین ہوتی ہے جہاں سے سدھ چاول نکل رہا ہوتا ہے اس چاول میں ٹوٹوے چاول بھی شملت ہوتے ہیں جن کو الگ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے چالنے کی بیوستہ ہوتی ہے اس چالنے پر چاول جا کر شن جاتا ہے اور سموچہ چاول ہمیں پرابت ہوتا ہے ویڈیو کے انت میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دی دیا آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو سیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جہن